موزیز دوستو میں ہوں ولی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو ایک مسلمان لڑکی ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس ایک مسئلہ لے کر آئی اس لڑکی نے بتایا کہ اس کی ایک دوست ملہد ہے وہ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتی اس کے بقول دنیا کا نظام اسی طرح سے چلا آ رہا ہے اسے کوئی بنانے والا یا چلانے والا نہیں ہے اس لڑکی نے بتایا کہ اس نے مجھے ایک بات چیت کے دوران لا جواب کر دیا اس ملہد لڑکی نے مجھ سے اسلام کے متعلق ایسے سوال کیے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا جب میں نے اسے کہا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ نے کی ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے اس لڑکی کو میں نے قرآن سے حوالہ جات دیئے جس پر اس نے کہا کہ قرآن چودہ سو سال پرانا ہے جبکہ یہ باتیں اس سے پہلے کئی صحیفوں میں موجود ہیں اور انہی میں سے اسے قرآن میں شامل کیا گیا ہے جس پر میں لا جواب ہوگی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ میں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتی تھی اس لڑکی نے بتایا کہ میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں تاکہ جواب جان کر اس لڑکی کی غل فہمی کو دور کر سکوں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ میں مانتا ہوں کہ کچھ چیزیں قرآن سے پہلے کے صحیفوں میں لکھی تھیں لیکن وہاں سرسری سا ذکر ملتا ہے اسی طرح یونانی کتابوں سے ملتا ہے جیسے کہ زمین بیزوی شکل کی ہے اس وقت ان باتوں پر کوئی یقین نہیں رکھتا تھا اس وقت ان باتوں کو مفروضے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا یہ ایسا ممکن ہے قرآن کے نزول کے بعد جب سائنس ان باتوں کی حقیقت کو جان گئی تو انہوں نے پرانے صحیفے نکال لیے کہ یہ چیزیں قرآن سے پہلے موجود تھیں یہاں میں ایک اور بات واضح کرتا چلوں یونانیوں کو کئی مفروضے غلط پر ثابت ہوئے ہیں جیسا کہ ان کے مطابق زمین کائنات کا مرکزی حصہ ہے جدید سائنس اس بات کو غلط ثابت کرتی ہے اس کے علاوہ سیکنڈوں مفروضے سائنس کی روح سے بے بنیاد ہیں اب جو چیزیں قرآن میں اور اس کے مفروضوں میں کومن ہوں اور اسے سائنس بھی تسلیم کرے تو لازمی نہیں کہ وہ قرآن میں ان صحیفوں سے شامل کیا گیا ہو کیونکہ کسی عام انسان کے لیے اور مفروضوں میں سے ایک صحیح مفروضہ نکالنا جسے بات کی سائنس بھی ثابت کرے ناممکن ہے یہ اتفاق بھی نہیں ہو سکتا کہ درست چیز کو ہی اپنی کتاب میں شامل کر لیا جائے سائنسدان خود مانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں اتنی درست کی سے کوئی چیز معمولی قوت ہی کوئی کام سر انجام دے سکتی ہے جیسا کہ کائنات کا خالق ہے اس خاتون نے دوسرا سوال کیا کہ محلد خاتون کا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت ہم انسان ہیں اگر اللہ نہ ہوتا تو انسان کو کون بناتا جس پر اس نے مجھ سے سوال کر کہ پھر اللہ وہ کس نے بنایا اس کی تخلیق کیسے ہوئی اور وہ کیسے وجود میں آیا میرے پاس اس سوال کا جواب بھی نہیں تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ محلد لوگوں کا ایک آخری پینترہ ہوتا ہے یہ سوال مجھ سے کئی محلد کر چکے ہیں میں نے ان کی غل فہمی پر جواب دیتا ہوں کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہوتا ہے جیسا کہ آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں یا ایک ایسی مشین دیکھیں جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو تو آپ پوچھیں گے کہ اسے کس نے بنایا اور کون ہے جو اسے چلانا جان رہا ہے لیکن لفظ خالق کا مطلب انہیں سمجھ نہیں آتا خالق کا مطلب تخلیق کرنے والا ہوتا ہے نہ کہ تخلیق کیا گیا ایک عام سی بات ہے جسے ہمیں ذہن میں بٹھانا ہوا گا وہ یہ کہ خدا کے متعلق یہ سوال غیر منتقی ہے اور بے بنیاد ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا اس سے اس کے خدا ہونے کا تصور ختم نہیں ہو جائے گا میں اکثر منہدوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا دوست جون جو کہ مرد ہے وہ ہسپتال میں ایڈمیٹ ہے اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا آپ اندازہ لگاؤ گے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی تو وہ ششدر رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بے بنیاد سوال ہے اس میں اندازہ لگانا بے مقصد ہے تو میں کہتا ہوں پھر خدا کو کس نے بنایا یہ سوال کیا ہے خدا کا مطلب یہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو اس کا کوئی خالق نہ ہو وہ ہوتا ہے خدا ناظرین محترم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے